سن دو ہزار چار ملک عبداللہ بن عبدالعزیز جو خادم الحرمین اور سعودی عرب کے اس وقت بادشاہ بھی تھے انہوں نے ایک بہت بڑے تعمیری منصوبے کو شروع کرنے کا حکم دیا جس میں سترہ لاکھ مربع میٹر پر مبنی ایک ہوتل کمپلیکس ایک تجارتی مرکز اور ایک زمین سے چھہسو میٹر اونچا مرکزی ٹاور تیار ہونا تھا جو کہ دنیا کا سب سے اونچا کلوک ٹاور ہونے کا خطاب رکھنے والا تھا یہ دنیا کی سب سے بڑے سائز کی گھڑی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی تیسری سب سے اونچی عمارت بننے جا رہی تھی یہ تعمیری کام سن دو ہزار چار میں شروع ہوا اور سن دو ہزار بارہ میں مکمل اس ٹاور میں استعمال ہونے والے تمام اہم حصوں کو ترکی میں خاص طور سے تیار کیا گیا جو اس عمارت کو مین مضبوطی دینے والے تھے دنیا کی ہائی ٹیک کرینوں کی مدد سے ان حصوں کو ان کی اصلی جگہوں پر پہنچایا گیا کئی مرتبہ ایسی صورتحال سے بھی دو چار ہونا پڑا کہ جہاں کرین چلانے کے ماہرین نے کرین کی کل طاقت کی انتہا تک اس سے کام لیا جو کہ بہت کم واقع ہوتا ہے اسی ٹن وزن زمین سے چھہ سو میٹر اوپر کرین کے ذریعے لے جانا کوئی آسان ماملہ نہیں تھا جب اتنا وزنی سامان اتنی بلندی پہ ایک ایک میلی میٹر کی ایکیوریسی کے ساتھ لے جا کر صحیح جگہ پر رکھنا مطلوب ہو تو کرین آپٹریٹرز کی ذمہ داری کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اس دیو قامت عمارت میں نصب کی جانے والی گھڑی کی مشین بھی دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط ترین مشین ہونے کا خطاب اپنے نام کرانے والی تھی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسا نہیں چاہیے تھا کہ جو چند سالوں کے لیے بنایا جائے پھر اس کے بعد اس کی کارکردگی میں کوئی کمی آ جائے کافی ریسرچ کے بعد گھڑی کی ایک ایسی مشین کا خاکہ تیار کیا گیا جو دنیا میں پہلے کبھی سوچا گیا تھا نہ بنایا گیا تھا گھڑی کی یہ مشین جرمنی میں تیار کی گئی اس کے اندرونی پرز انتائی سخت دھاتوں کو پگھلا کر بنائے گئے گھڑی کی ان غراریوں کا وزن کم و بیش ایک ہزار کلو تھا اتنے بڑے اور وزنی پرزوں کو کمپیوٹر کی مدد سے چلنے والی مشینوں ہی کے ذریعے ضرورت کے مطابق بنایا جا سکتا تھا مائرین نے ہائیڈرولک پریس کی مدد سے اس تپتی ہوئی دھات پر اس وقت تک دباؤ ڈالا جب تک مطلوبہ مضبوطی حاصل نہ ہو گئی اس کے بعد دیو ہیکر لیتھ مشین پر ان پرزوں کی ستھوں کو تراشا گیا اور ان کی صحیح اور انتہائی درست ساخت کو یقینی بنایا گیا جو کے ضرورت کے این مطابق تھی ہائی ٹیک ملنگ مشین کے ذریعے اس پرفیکٹ فنش اور مطلوبہ سائز کو یقینی بنایا گیا جو آخرکار دنیا کی سب سے بڑی گھڑی میں نسب کی جانا تھی اور یہی وہ پرزے اور غراریاں تھیں جو اس گھڑی کو صحیح وقت بتانے کی صفت فرہم کرتے گھڑی کی مشین تیار ہونے کے بعد تقریباً اکیس ٹن وزنی ہو گئی تھی جبکہ جس اونچائی پر اس مشین کو لے جا کر فٹ کرنا تھا وہاں تک لے جانے والی کرین کی زیادہ سے زیادہ کیپیسٹی اٹھارہ ٹن تھی انجینئرز نے گھڑی کی اس مشین کو ڈسمنٹل کر کے دو حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اس مشین کی بیس تقریباً دس ٹن وزنی تھی اور اس کا فرین تقریباً ایک جنگی ٹینک کے برابر وزنی تھا ان دونوں چیزوں کو بالکل صحیح جگہ پر لاکر فٹ کرنا تھا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی اگر یہ دونوں چیزیں ذرا بھی مس ہینڈل ہوئیں تو جرمنی سے بن کر آئی دنیا کی سب سے بڑی گھڑی کو ناقابل اندازہ نقصان ہو سکتا تھا گھڑی کی اس مشین کو بنانے والے انجینئرز مسلم نہ ہونے کے سبب مشین کے فٹ کرنے کے پروسیجر کو بزاتے خود مکہ میں آ کر ہینڈل نہیں کر سکتے تھے گھڑی کی مشین کے مین سیکشن یعنی ڈرائیو شافٹ کو اب اوپر لے جا کر اس کی بیس پہ صحیح جگہ بیٹھانا تھا اور یہ کام پہلے سے زیادہ مہارت کا مطلوب تھا کیونکہ یہی ڈرائیو شافٹ دراصل گھڑی کی جان تھی کرین کے ذریعے ڈرائیو شافٹ کو بیس کے اوپر ایک ایک سنٹی میٹر نیچے لائیا گیا گراری کے اوپر گراریاں سو فیصد صحیح جگہ پر لگانی تھی یعنی سارے قیمتی حصوں کو صحیح وقت پہ صحیح جگہ پر پہلی بار میں فٹ کرنا ایک چیلنج تھا پوری ٹیم پر بہت دباؤ تھا کرین کی ایک چین اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ جام پڑ گئی انجینئرز کو لگا شاید ڈرائیو شافٹ کو کوئی نقصان ہو گیا ہے لیکن خوش خزمتی سے ایسا کچھ نظر نہیں آیا اور پوری ٹیم نے چین کی سانس لی کوشش دوبارہ کی گئی اور ایک کارنامہ خیر کے ساتھ مکمل ہوا اب گھڑی کی مشین اپنی بیس پر صحیح طور پر فٹ کی جا چکی تھی کلوک ٹاور کے اصل ڈیزائن کی کاروائی شروع کر دی گئی یہ کلوک ٹاور کیس طرح دکھنا چاہیئے تھا اس پر ریسرچ کی گئی عرب کی روایات کو مدی نظر رکھتے ہوئے اس ٹاور کے ڈیزائنز تیار کیے گئے اور تقریباً 170 مختلف ڈیزائنز میں سے ایک ڈیزائن فائنل کیا گیا بلوک ٹاور کے اوپری حصے کی کنسٹرکشن کو آئیفل ٹاور کے کنسٹرکشن کے اصولوں کے مطابق ڈیزائن کیا گیا عالمیاری سٹیل کو استعمال کرتے ہوئے اوپری حصے کی کنسٹرکشن شروع کی گئی موسیقی اس میں زیادہ سے زیادہ سٹیل کا استعمال کیا گیا جس سے کہ وزن ساری عمارت پر برابر باٹا جا سکے یہ سبھی کچھ انجینئرنگ کا ایک اچھوٹا نمونہ تھا اس میں زیادہ تر وہ کام کیے گئے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہ ڈیزائن کیے گئے نہ بنائے گئے نہ سوچے گئے گھڑی کے اصل چہرے یعنی ڈائل کی زبائش کے لیے اب شیشے کے ماہر کاریگروں کی تلاش تھی جو اٹلی میں جا کر پوری ہوئی یہاں شیشہ بنانے والوں نے سنتکاری کے روایتی تاریخوں کو اپناتے ہوئے شیشے کے لاکھوں ٹائلز بنائے روایتی تاریخوں کو اب 21 صدی کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ کیا گیا اور تقریباً 12000 سکوائر میٹر 24 کیرٹ سونے کے موزیک تیار کیے گئے اس طرح کے سینڈش کی شکل میں جیسے کہ اوپر اور نیچے ہاتھ سے تیار کیا ہوا شیشہ اور بیچ میں 24 کیرٹ سونا اس اتنی بڑی تعداد میں سونے کے ٹائل بنانے کا یہ آج تک کا پہلا پروجیکٹ تھا اس سے پہلے کبھی اتنی زیادہ تعداد میں یہ کام نہیں کیا گیا تھا دوبائی میں سو سے زیادہ کاریگروں نے اس کام کو جرمنی سے آئی ڈیزائن کے مطابق پورا کیا ماہر کاریگروں نے یہ سونے کے ٹائل گھڑی کے ڈائل میں ڈیزائن کے مطابق انڈسٹریل گلو کے ذریعے ہاتھوں سے چپکائے اور سارا کام ہاتھوں سے ہی مکمل کیا گیا یہاں تک کہ پولیش بھی کسی مشین کے ذریعے نہیں بلکہ ہاتھوں ہی سے کی گئی گھڑی کے ڈائل کے سارے پینل کارن فائبر سے تیار کیے گئے اور مکمل ہونے کے بعد بائی روڈ ان کو دوبائی سے مکہ لائے گیا اب گھڑی کے ڈائل کے رنگ کے بارے میں سرچ کی جانی تھی یہ ایسا ہونا چاہیے تھا جو دن میں اور رات دونوں وقتوں میں بالکل صحیح نظر آئے اور خوبصورت بھی معلوم ہو اس کے لئے انسانی آنکھ کی بنیادی سسٹم کو مد نظر رکھ کر کام کیا گیا اور ہرے رنگ کو چنا گیا جو آنکھ سب سے زیادہ جلدی دیکھ لیتی ہے اور یہ آنکھ کو تھنڈک بھی دیتا ہے موسیقی اب وقت تھا کہ خطاتی کے ذریعے قرآنی آیات اور دیگر تحریری کام کو ڈیزائن کا حصہ بنایا جائے یہ کام بھی روایتی انداز ہی سے شروع کیا گیا یعنی ہاتھ سے خطاتی کے بنیادی پیٹنز تیار کیا گئے موسیقی گھڑی کی سوئیاں جو زمین سے تقریباً 600 میٹر اونچائی پر نصف کی جانی تھی ان کو موسم کی مار جھیلنی تھی یعنی ریگستان کی سخت تیز ہوایں اور کبھی کبھی مگر تیز ہونے والی اچانک بارش اور توفان موسیقی مکہ کلوک ٹاور میں بنیادی ڈھانچے کا سامان ترکی اور سعودی عرب میں تیار کیا گیا ڈیزائن اور گھڑی کی مشین جرمنی میں تیار کی گئی ایک خواب تھا جو اب زندہ ہو کر رفتہ رفتہ نمدار ہو رہا تھا دیو قامت کلوک مومنٹ کو 600 میٹر اوپر چڑھا کر صحی جگہ پر نصف کیا جا چکا تھا 24 کیریٹ سونے کے لاکھوں ٹائل گھڑی کے ڈائل کو آلہ میار فراہم کر چکے تھے اور 20 لاکھ لیڈیز اب اس گھڑی کو روشن کرنے کے لیے حکم کی منتظر تھی اس ٹاور کا آخر حصہ یعنی چاند اب اپنی شکل میں ظاہر ہو چکا تھا سن 2004 میں دیکھا گیا خواب اب سن 2012 میں اس کلوک ٹاور اور ہوتلز کی شکل میں تعبیر پا چکا تھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کعبے کے اتنے نزدیک اور اتنی اونچی عمارت کی موجودگی کعبے کے روب جلال اور حرمت کے خلاف ہے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس پورے کمپلیکس کو مسجد الحرام سے کم سے کم سات کلومیٹر دور تعمیر کیا جا سکتا تھا اور اس میں ٹھہرنے والے حجاج کے لیے حرم آنے جانے کے لیے مخصوص سڑک بنائی جا سکتی تھی جو زیر زمین یا زمین سے سو میٹر اوپر پل کی شکل میں ہو سکتی تھی خیر آپ مجھ سے میری اس رائے میں اختلاف کر سکتے ہیں اپنا خیال کمنٹس میں ضرور ظاہر کیجئے گا اور یہ ویڈیو اس لائق لگے تو شیئر ضرور کیجئے گا موسیقی